مرزا وری وارم ویلکم پر دس شو میں ہوں کامران شاہد کراچی کے معاملات جو ہے وہ بڑے سموتلی چل رہے ہیں بڑے خوشی کی بات ہے دوہزار پندرہ کا جو اختتام ہو رہا ہے اس میں کراچی وے سٹیبلٹی آ رہی ہے وفاق کو لے کر رینجرز کے اختیارات پر وفاق نے جو سٹینڈ لیا ہے رینجرز آپریشن پہ وہ بہت سو لوگوں کے نزدیک قابل تحسین ہے اور وفاق کو یہی کچھ کرنا چاہیے تھا انگل آبیسلی تھوڑی سی آوازے اپوزیشن کی بھی ہے جس میں ایمکیوم ہے جس میں پیولکس پارٹی ہے آج قائم علی شاہ صاحب کی میٹنگ ہوئی پرائیم ایسٹر کے ساتھ اور جو ذرائع نے اطلاع دی ہے وہ یہی ہے کہ پرائیم ایسٹر نے قطعی طور پر یہ کہا ہے کہ کسی بھی لحاظ سے کمپرومائز ہی ہو سکتا ہے اس اپریشن کے اوپر اور جو اختیارات رینجرز کو وزارت داخلہ نے دے دی ہیں وہ فائنل ہیں وہ ویڈراؤن ہی ہوں گے اسی کے ساتھ آج ایک اور بڑی اہم ڈیویلمنٹ کراچی شہر کو لے کے ایمکیوم کے نامزد جو میئر ہے جناب وسیم اختر صاحب ان کے حوالے سے اور ان کے متعلق انصلاح دشدگردی کے دالت نے ڈاکٹر آسم کی ایف آئی آر پر ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انیس قائم خانی اور وسیم اختر صاحب اور دوسرے راکین جو ہے ایمکیوم کے تین سے چار رینما روح صدیقی صاحب وغیرہ انہوں نے جو ہے ان کے حکامات پر یا ان کے کہنے پر یا قادر پٹیل صاحب پیبلز پارٹن ان کے کہنے پر جو ہے وہ ڈاکٹر آسم دشدگردوں کا اپنے ہسپتال میں علاج کیا تو آج اس ایف آئی آر کو اس طرح ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے کہ انصلاح دشدگردی کے دالت نے نامزد میئر جو ہے ایمکیوم کے جناب وسیم اختر ان کے جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہیں اور یہ ناقابل زمانت انبیلیبل وارنٹ ہے اور اس کے اس پہ کبھی ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے ایمکیوم سے ہم نے کہا تھا اپنی ترجمانی کرنے کے لیے آج کسی کو بھیجے لیکن آج ان کے تمام لوگ شاید مصروف ہیں یا انہوں نے اپنی ریپیزنٹیشن فیلال آج کی شوہ میں اس حوالے سے نہیں بھیجی ورنہ ہماری بڑی خواہش تھی کہ وہ اس پہ ضرور بات کرتے یہ دیویلمنٹ جو ہے کسد تک جو ہے وہ بہت زیادہ سٹیبلیٹی کنٹینو کر سکی کراچی اس لیے بات کریں گے اور دوزار پندرہ کراچی اور پاکستان کے حوالے سے محمد کیسا رہا اس لیے بات کریں گے محمد زبیر ہمارے سے موجود ہے پی ایم این سے چیئرمن پرائیوٹائزیشن کمیشن بہت وارم ویلکم شہریار افریدی صاحب ایم این اے پاکستان تحریک انصاف ہمارے سے موجود ہیں پلویشہ خان صاحب پاکستان پارٹی کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں سابق ایم این اے اور نظیر لغاری صاحب جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے بھی تھوڑی دیر میں زبیر صاحب یہ ڈیویلپنٹ جو ہے وسیم اختر صاحب کی گرفتاری کی آپ کے نزدیک یہ تھوڑا سیبرٹائز نہیں کر دے گی وہاں پر جو معاملات سٹیبل چل رہے ہیں اب یہ بھی وہ جیت کے آئے الیکشن نامزد میر ہوئے اور یہ اتنی دیر سے کیوں خیال آیا اس ان تمام معاملات کا کہ ان کو گرفتاری جاری کیا جو آرنٹ صحیح کہہ رہے ہیں کامران میرا خیالہ آج صبح جب میٹنگ ہوئی تھی چیف منسٹر سندھ کی پرائم منسٹر کے ساتھ تو اس کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو بہت دنوں سے اور ہفتے سے زیادہ سے جو تناؤ تھا وفا کر صبحی حکومت کے درمیان اور جس کی وجہ سے اتنی ٹینشن تھی وہ اس میں ایک کمی آئے کیا تو اس کی وجہ سے سب کو ایک ایسا محسوس ہوگا کہ فائنلی کچھ نہ کچھ سلویشن ڈھونڈ لیا گیا ہے جیسا کہ محضب قوموں کو کرنا چاہیے کہ جی باتچیت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا تھا سو وہ تو ایک خوشگوار خبر تھی اور اس کا ایک جو پہلو تھا اور میسیج تھا بوٹم لائن کے وزیراعظم نے ایک تو یقین دہانی کمیٹمنٹ کی کہ جی یہ آپریشن جاری رہے گا کامورٹ میں دوسرا یہ تھا کہ جی جو تحفظات ہیں اس کو دور کیا جائے گا تاکہ وہ سبونٹلی آپریشن اپنے منطقی انجام کو پہنچے لیکن یہ جو خبر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ خبر اس حوالے سے اچھی نہیں ہے کہ اس سے مزید ٹینشن ہوگی وزیم اختصر آپ اگر میئر نہیں بھی نامزد ہوتے تو وہ ایک سینئر رہنما ہے متحدہ قومی مومنٹ کے اور اس قسم کے وارنٹ جاری ہونے سے محول ناخشگوار تو ہوگا لیکن ظاہر ہے یہ کوٹ کچھری کے مسائل ہیں لیکن زبیر صاحب یہ تو آپ کی حکوم آپ کے ہی ایمہ پر کاٹی گئی نا اگر دیکھا جائے تو رینجرز کی فائی آرہ ہے وہ آپ ہی کے مات تہتاتے ہیں نا ادارہ تو رینجرز کے اچھے کام جو ہیں رینجرز کے اور تھوڑے سخت اقدامات ہمارے میں نے ابھی پروگرام کے شروع میں آپ کو کریٹ دیا ہے کہ نوازلی صاحب نے کمپرمائز نہیں کیا اور بڑا زبدست بات ہے نہیں نہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے نہیں دیکھیں یہ تو وہ تو آپ نے خود اس کا ذکر بھی کر دیا کہ ڈاکٹر آسم کے ایف آئی آر میں اس چیز کا ذکر تھا کہ اس میں کچھ متحدہ کے رینجرز ہیں اور پیپس پارٹی کے جن کے کہنے پر ان ٹیروریس کا علاج کرائے جاتا تھا تو اب تو انہوں نے ایف آئی آر میں جب ایک چیز کہا ہے تو اس پر عمل درامت تو ہوگا نا بلکل ٹھیک اور صفائی کا پورا موقع ملنا چاہیے جو بھی طریقے کار ہے بلکل صحیح ہے نہیں وہ بس شروع میں جس طرح آپ اس سے انڈیفرنٹ شو کر رہے تھے نا کہ یہ ایف آئی آر جو کٹ گئی یہ آپ کے لیے خبرت میں نے کہا یہ آپ کے ایما پر ہی ہوئی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے برحال اس سے آگے چلتا ہوں میں نظیر لغاری صاحب کو ملوں گا اس سے پہلے کہ دوسرے لوگوں کو لیا جائے نظیر لغاری صاحب آبیسلی کراچی کو میں رہتے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کراچی میں یہ آپریشن میں نواز شریف صاحب کا سٹینس جو ہے اس کو بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ وہ رینجرز کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رینجرز کے ساتھ کھڑے ہونا کا مقصد یہ ہے ایٹی پرسنٹ کرائیم ریٹ کم ہوا ہے کراچی کے اندر آپ کی سر اپنی ٹیک کیا ہے اس پہ آج کی یہ development ہے جو ایمکی ایم کے نامزد میر کے وارن گرفتاری جاری کیے گئے یہ میریٹ میں فیصلہ ہوا ہے نا جو ایف آئی آر کو implement کیا جا رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ اس پہ کوئی compromise ہونا چاہیے تھا ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا کیونکہ ایمکی ایمکی ایم کا بہت large stake ہے کراچی کے اندر اور پیس کے اندر نظیر لغاری صاحب جناب ایک تو یہ کہ عدالتی جو کاروائی ہوتی ہے عدالتی جو فیصلے ہوتے ہیں یا احکامات ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو بہت احتیاط سے کمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ لیکن یہ بہرحال کسی بھی صورت میں اس کو لائے کے تحسین تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اگر اگر معاملات ٹھیک جا رہے ہیں اور ایمکی ایم کوپریشن کر رہی ہے اور ایمکی ایم نے ماحول کو بہتر رکھا ہے اور جتنا کنٹریبیوشن اس امن کا رینجرز کا ہے جتنا کنٹریبیوشن اس امن کا جو کراچی میں ہے پولیس کا ہے جتنا کنٹریبیوشن اتنا ہی کنٹریبیوشن ایمکی ایم کا اور پیپلز پارٹی کا بھی ہے یہ چار فریق ہیں اور شہر میں ان کی وجہ سے ہی ان کی پوری ایفرٹس کے ساتھ ہی امن قیم ہو رہا ہے سر ایمکی ایم اور پیپلز پارٹی کی ویسے کیسے امن ہوا ہے ان کے تو خلاف اپریشن ہوا تو امن ہوا ہے اس لیے کہ نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں دونوں کوپریشن کر رہے ہیں دونوں نے ایسا نہیں ہے کہ راستے میں روڑے اٹھائیں دونوں نے پولیس نے جتنی کام نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ نہیں کرتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں نا ایسا کہا ہوا ہے جب ریاست کی چیلنج ہوتی ہے پولیٹیکل اناثر ہوتے ہیں یا سیمی پولیٹیکل ہوتے ہیں یا نان پولیٹیکل ہوتے ہیں یا ٹیرررسٹ ہوتے ہیں جب رٹ نہیں مانتے ہیں تو پھر نہیں مانتے ہیں یہ کیا بات ہوئی ایمکیم نے بہت زیادہ ریزسٹ نہیں کیا ہے مادی میں آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ ریزسٹ کیا ہے اور اب کون تھی ایسی قیامہ ٹوٹ پڑی تھی اس زمانے میں بھی ایمکیم ریزسٹ کر رہی تھی جس زمانے میں ان کے کارکنوں کو اٹھانے میں لا کر چھے چھے آدمیوں کو جا کر لائن میں کھڑا کر کے کہتے تھے پولیس مقابل میں مارے گیا اور مار دیا جاتا تھا تو اس وقت بھی ایمکیم ریزسٹ کر رہی تھی آج بھی ریزسٹ کر رہی تھی اب تو کوپریشن کر رہی ہے نا اب ایمکیم جو ہے وہ اس طرح کی سامن نہیں آ رہی ہے کہ جی ایسا کہ نے دو آدمیوں کے گرفتاری پر عامر خان کی اور اس سے جو ایک اور جو کنوینر کو گرفتار کیا گیا تھا ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے تحفظات کا ادھار کیا تھا سڑکوں پر بھی نہیں آئے تھے اور انہوں نے آ کر اس طرح کا نہیں کیا ہے کہ جو جو ہے آپ اچانک پتا چلے کہ گاریاں جلنے لگی ہیں اچانک پتا چلے کہ شہر پیرلائز ہو گیا اچانک پتا چلے کہ سب کچھ ہو گیا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قوتیں محرکہ ختم ہو گئی ہے تو میں اس بات سے انکار نہیں کرتا ہوں میں کہ رینجز نے بڑا کام کیا ہے لیکن پھر بھی ان کا یہ موجود ہے کہ وہ اگر شہر کو بند کرانا چاہیں گے کبھی کال دینا چاہیں گے سر لیکن جب ناسٹ ٹائم کال دن کی تو کراچی تو بن نہیں ہوا تھا سر پاور تو تھوڑی کریک ہوا ہے ایمکیم کی پاور میں نہیں میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ وہ اتنی سنجیدہ نہیں تھی میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اتنی سنجیدہ نہیں تھی اور ایمکیم کانفنٹریشن کے موڈ میں نہیں تھی وہ احتجاج کے ریکارڈ کرنا چاہتی تھی اور رینجز نے ایکسٹرا آرڈنل ایفرس کی اور آئی فرس میں کامیاب بھی رہے لیکن اگر ایم کیم کرانا چاہتی تو میرا خیال ہے کو کرا لیتی سر اب آپ خوش نہیں ہوتے ہیں نظیر لغاری صاحب کہ اب کراچی کے اندر کسی سیاسی پارٹی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ کیبلز بند نہیں ہوتی آپ کی میری آواز سنی جا رہی ہے آپ کے میرے ویو اور انٹرپرٹ سنے جا رہے ہیں پہلے تو یہ بھی ہوتا تھا ایک فور گھایا جاتا تھا نہیں یہ تو بہت اچھا ہے میں کہتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کو لیکن اگر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ چیزیں بند کرایا کرتے تھے ان کا عمل ٹھیک ہو گیا ہے وہ ایدین سلاة المستقیم پر چل پڑے سلاة المستقیم پر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو رینجرز کا پریشر ہے جس کی وجہ سے ان کی عمل نہیں ہو رہی ہے اب کیبل بند کرانے کی میں پھر عرض کرتا ہوں اس میں پولٹیکل پارٹیز کا کوپریشن ہے ایم کیم کا پولٹیکل ونگ بہت سٹرانگ ہے اور ایم کیم کے اندر ملی ٹین تھی جو سر آپ کا یہ پوائنٹ رویو کانٹیسٹیبل ہے نظیر غاری صاحب بلکل آپ کا آرگومنٹ ہے یہ لیکن آپ کا پوائنٹ رویو کانٹیسٹیبل ہے نہیں بلکل صحیح ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ یہاں کی معروضیت میں ہم سمجھ رکھتے ہیں شاید اس معروضیت میں آپ کو جس طرح سے باتنا لگی آپریشن ضرب عزب کے کانٹیکس کے اندر اور پوری قوم جس طرح اس آپریشن کے پیشے کھڑی ہے کسی سیاسی پارٹی کی آئی تینک یہ کومن سینس ہوئی نہیں سکتی کہ وہ اس آپریشن کا جس کو پوری قوم کی سپورٹ ہے اگنس ٹیررسٹ خواب وہ نائن زیرو سے ملیں یا وہ پیپلز پارٹی کے پاس سے ملیں یا وہ این پی کے پاس سے ملیں یا جماعت اسلامی کے اس کو ریزیسٹ کریں میرا نہیں خیال کسی کے پاس اتری ویل ہے کہ پوری قوم کی ویل کو ڈیفیٹ کر سکے لیکن آپ کا یہ پوائنٹ رویو ہے میرا اس میں ڈیفرنٹ رویو ہے ایک شخص کہتا ہے میں طالبان کا بیت ہوں ایک شخص جو ہے ان کو اسمہ بن لادن کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے یہاں بیٹھ کر یہاں پر وہ لوگ ملے ان کے کلے موجود ہیں پنجاب میں پنجاب میں تو اس کو ہاتھ ہی لگایا جا رہا ہے نا جو اصل جہاں پر ٹیرینزم کی جڑے ہیں آپ کو بتا ہے پورے سریکھی بیٹھ کا جو ہے پوری ڈیموگرافی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہاں پر ایک ٹیرینزم کی پنیری کاشت ہو رہی ہے اور اس پر کوئی سب ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایمکیم کا ایمکیم کا بلکل دوسرا معاملہ تھا ایمکیم نے اس آپریشن میں کوپریشن کیا ہے ٹھیک ہے سر یہ پنجاب والی بات میں ضرور پوچھوں گا زبیر صاحب سے لیکن شخص کو جستو میار ناملت کیا ہے لگاری صاحب بلکل ٹھیک ہے سر آپ کا یہ پوائنٹ آگیا آپ کی پنجاب والی بات میں ضرور رکھوں گا زبیر صاحب کے آگے لیکن مجھے آگے بھی چلنا ہے افریدی صاحب آپ اگری کریں گے کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ پرائیم میسٹر نے بڑا زبزہ اپنا پورٹیکل ویل کا مظاہرہ کیا رینجرز کو سپورٹ کیا ساری پورٹیکل پارٹیز نے سپورٹ کیا آپ بھی شامل ہیں سب شامل ہیں لیکن لگاری صاحب کی بات میں بھی آپ کو وضع نظر آتا ہے کہ اگر ایمکیو ایم کوپریٹ نہ کرتی تو یہ آپریشن کامیاب بلکل نہیں ہو سنتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ کامران اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی کنسنسس کے بغیر آپ ڈیزائرڈ اوبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکتے تھے پولٹیکل پارٹیز کا لائن فورسنگ ایجنسیز کا پھر خاص کر آرمی کا یہ ایک ٹیم ورک تھی اور یہ رہنی چاہیے اب بات یہ ہے کہ جس طرح پرائیم منسٹر صاحب نے اس کو ہینڈل کی ہے اس پہ بھی ہم اس کو اپریشیٹ اس لیے کرتے کہ پاکستان پہ دو رائے یا پاکستان پہ ہمیں نہ پولٹیکس کرنی چاہیے نہ اس پر کوئی نیگٹیف پرسپشن کرنی چاہیے یہ میٹنگ جو آج ہوئی ہے یہ اگر کچھ عرصہ پہلے ہوتی تو شاید کنفیوزن اتنی جو بنی تھی وہ نہ بنتی اب بات یہ ہے کہ جب کراچی میں رینجر ڈیلیور کر رہی ہے تمام سٹیک ہولڈرز مطمئن تھے اور پھر ایک جگہ پہ جب پیپلز پارٹی کے خچات آئے ڈاکٹر آسم کے حوالے سے تو پھر ایک پیپلز پارٹی بہت سارے لوگ اور پھر ویل ویشرز دیکھیں کہ پولٹیکل ہارمنی پاکستان کے لیے تمام پولٹیکل پارٹیز کی اور خاص کر پیپلز پارٹی کی جس کے لیڈرز نے شہادتیں دی ہیں ان کی قربانی ہے ان کے جیالے پاکستان کی سیاست میں بھٹو صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا ایک بہت اہم رول ہے میں جو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کنفیوزن یا ٹینشن تھی قائم علی شاہ صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو تو زرداری صاحب کے تھرو پرائم منیسٹر صاحب کسے بیٹھ کے اڈریس کرتے شکر ہے دیر آئے درستہ آج جو اس کا کچھ پوزیٹیف کیونکہ جو قائم علی شاہ صاحب کی جو پارٹی کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی ہے وہ بڑی پوزیٹیف ہے اب بات آتی ہے کہ لائن آرڈر کامران ایک چیز پورے پاکستان کے لیے اگر میرے اوپر کوئی اتراز ہے میرے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے یا میں کسی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی مذہبی پارٹی سے میرا کوئی تعلق کیوں نہ ہو قانون سے میں بالتر نہیں ہوں میں یہ چاہوں گا کہ اکراس دو بورڈ سب کے لیے جسٹس ایک جیسا ہو اور پیپلز پارٹی کے ایک پوائنٹ آف یو سے میں اگری کرتا ہوں کہ صرف اور صرف سندھ کی حد تک کہ رینجرز کو اتنا آپ ان کو بتاک ایکٹیویٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی ٹھیک ہے چلے میں پوچھتا ہوں یہ بھی بات نہیں نہیں دیکھیں نہیں کامران لیٹ بی کمپلیٹ میں چاہوں گا کہ خیبر پختنخواہ پورے پاکستان ہر صوبے میں رینجرز اور تماموں لوگ جو فائننسر ہیں آپ کا یہ پوائنٹ آگیا بے کل آگیا بے کل ٹھیک ہے پلوشا خان صاحبہ بہت warm welcome آپ کو یہ بتا دیجئے کہ نظیر لغاری صاحب کی یہ بات کہ ایم کیوں نے کوپریٹ کیا چلے اس کی توجہات دیفرنٹ ہو سکتی ہیں کہ کیا کوپریٹ کرنے کے علاوہ کوئی چوئیس تھی نہیں تھی لیکن یہ بات صحیح لغاری صاحب کی کوپریشن نظر اس طرح آئیی کہ ریزسٹ انہوں نے نہیں کیا لیکن آپ لوگوں نے تو بقیدہ ریزسٹ کی ہے آپ لوگوں نے تو نہ صرف دعا دار سپیچز کی زرداری صاحب نے نہ صرف رینجرز کو جو ہے اور فوج کو تک کو اینڈ سے اینڈ بجانے کی باتیں کی بلکہ اس سے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے پوری کنفرٹریشن کی ہے کنارداد لے کے آئے ہیں ڈیروگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے رینجرز کو آپ لوگوں نے تو محاضرائی کی ہے پوری پوری آپ کا بس نہیں چلا یہ اور بات ہے لیکن آپ نہیں چاہتے کہ رینجرز آپریشن اس طرح چلے جس طرح چل رہا ہے جس کے سمرات ہم سب دیکھ رہے ہیں فلوشن صاحبہ کامران آپ کا بڑا سٹرونگ اپینین ہے ویسے آپ کا ہونا نہیں چاہیے بکوز you're the anchor of course you're the host تو آپ تمام نہیں اس سے پہلے بھی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ آپ کا ایک خیر آپ کا اپنا حق ہے اپینین رکھنے کا جیسے کہ میرا یہاں حق ہے کہ میں agree کروں یا نہ کروں آپ نے کہا کہ do we have a choice not to cooperate سب سے پہلے تو yes every political party has a choice not to cooperate every political party has a choice to dissent and every political party has a choice to agitate لہذا cooperation ایک الگ چیز ہے agitate نہ کرنا ایک الگ چیز ہے اور جہاں تک آپ نے کہا قرارداد لے آئے ہمارا بس نہیں چلا دیکھئے وہ گڑ بڑ کرنی ہو تو اس کے اور طریقے ہوتے ہیں قرارداد لانا کوئی خلاف قانون چیز نہیں بالکل اگر آپ نے نہیں بالکل شرنگیزی کرنی ہو تو کیا نہیں ہو سکتا ہے لیکن in the better interest of the state آپ کوٹ پہنیں گے پروشہ صاحبہ آپ کوٹ پہ چلے جاتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوئے تھا آپ سپریم کوٹ چلے جاتے ہیں دیکھئے بات سنیے ہر سیاسی مسئلے کو پہلے دن کوٹ میں گھسیٹنے کے ہم پہلے دن سے خلاف تھے اور اگر موقع ایسا آیا تو وہ بھی حق ہے نا آپ حقوق کو question نہ کریں قرارداد لانا کوئی غلط بات نہیں ہے قرارداد لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف کوئی حرکت کی یا صوبائی خودمختاریت سے ہٹ کے کوئی کام کیا آپ کو خود یاد ہوگا کہ ایٹی ایٹ میں جب پرائم منسٹر چیف منسٹر نواز شریف صاحب تھے تو وفاق نے اپنے چار افراد کی یہاں سے انہیں واپس صوبے سے بلائیا تھا جس میں انور محمود تھے اور انور زاہد صاحب تھے اور دو کوئی اور لوگ تھے اس وقت میاں صاحب نے ان کو دینے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو ہے صوبائی خودمختاریت پر حملہ ہے لہٰذا اگر وہی سپیرٹ آپ رکھیں تو آج جو میسج دیا جا رہا ہے نہ صرف سندھ کی عوام کو بلکہ تمام چھوڑے صوبوں کو ایک سوال کا جواب دیجئے گا پرمیس حباب کسی آرگومنٹ پر جو آپ کے اختیارات تو نہیں لیے گئے جو رینجرز کا آپریشن ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اٹسین ہے پورے پاکستان میں صرف پاکباز ہیں کیا سندھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ بلکہ پاکباز نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہے لیکن آپ سے تو میں نے سندھ کی بات ہی کر دیا تو یہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو یہ اکراس تا بورٹ نہیں میں کیوں سندھ کی بات کروں میں پاکستانی ہوں میں پورے پاکستان پر سوال رکھنے کا حد کرتی ہوں کیوں نہیں کرتے میں نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں آپریشن کی انچارج نہیں ہوں میں اگر آپ سے سوال کریوں کہ what is the impression that is being given کہ سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے جنہوں نے خود شہادتیں اٹھائی ہیں جنہوں نے خود اس میں سب سے زیادہ قربانی دی ہیں ان کو آج آپ ٹیرریسٹ کلیر کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ٹیرریسٹ ہیں تو کیا میاں صاحب بھی ہائیچیکر تھے آپ وہ وقت پھول گئے ہیں یہ وقت بدل سکتا ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ آگ سندھ تک رہے گی یہ ان کے دامنوں تک بھی آئے گی جب ان کو ایسا موقع آتا ہے زبیر صاحب دامن بچا کی نکلے گا سر پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت ان کو یاد نہیں آتا لیکن ٹھیک ہے یہ رویہ بے شک جیسا مرضی رکھیں جیسا رویہ ہوگا ویسا جواب ہوگا جیسا گوئے گے ویسا کٹیں گے ویشا خان صاحبہ کا یہ آرگومنٹ ہے زبیر صاحب دامن تک آگ جائے گی آپ کو بھی ایک انصلاحہ دشتگردی کی عدالت نے ہائی جیکر قرار دیا تھا جس طرح آج نامزد میئر کو اور قادر پٹیل صاحب کو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے زبیر صاحب جی پہلے تو یہ میرا خیال ہے یہ جو ڈیبیٹ ہے نا کامران کے صرف کراچی میں کیوں پورے پاکستان میں کیوں نہیں ایک تو بالکل فیرنس ہونی چاہیے کسی چیز میں بھی لیکن جب ہم دشتگردی کی یہ لائن آرڈر سچویشن کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ مجھے تمہید باننے کی ضرورت نہیں کہ کراچی کمپیرٹیو لہور یا دوسرے شہروں کے مقابلے میں کتنا زیادہ خراب ہے اگر آپ کسی گورے بزنس مین سے پوچھیں گے نا دنیا بھر میں ارجنٹینہ میں کسی جرنلس سے پوچھ لیں تو کراچی لگاری صاحب نے بھی آپ کو بتایا پجاب میں دائش القاعدہ پتہ نہیں کس کس کے نمائندے موجود ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کمپلیٹ کر لوں دیکھیں پہلے بات ہوتی ہے بڑی کلیر پرسیپشن آپ کراچی میں کسی بزنس مین سے پوچھ لیں کسی کورپیٹ ایگزیکٹیو سے پوچھ لیں کہ ان کے جو انویسٹرز ہیں وہ کراچی آنا نہیں چاہتے ہیں انویسمنٹ یہ تو بات کی بات ہے یہ دس بارہ پندرہ سال کی سٹوری ہے کوئی دو دن کی سٹوری نہیں ہے وہ آنا نہیں چاہتے لہور آ جاتے اسلام آباد آ جاتے سو اگر کراچی کی ایک سپیسفک سیچویشن تھی اور روز خبروں کا آپ دنیا ٹی وی کے پچھلے دو سال کی خبریں اٹھا کے دیکھ لیں کہ بیس بندے مر گئے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل صحیح لسانیت پر ٹارگٹ کلنگ بلکل صحیح کراچی وہ سیپریٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب بلکل پیسول ہے لیکن کامران بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کہ حکومتیں فیصلہ کریں سیریس قسم کے آپریشن کا یہ آپریشن ایک کوئی نومل چیز نہیں ہوتی سو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیچویشن لہور میں یا باولپور میں قراب ہے تو وہاں آپریشن پورے پاکستان پر تو نہیں آپریشن ویسے زبیر صاحب ایک بات ہے کہ آپ کے پنجاب کیے نا ایک دو وزارتیں کافی ہیں یہ سمبولکلی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ لوگ کترا رول آف لاغ کے ساتھ کھڑے ہیں میں روپیٹ اس لیے نہیں کروں گا کوئی ریٹرک بن جاتا ہے میں تو کہہ گئے تھک گئے ہو آپ لوگوں کو برا لیکن وہ ایک دو وزارتیں ایسی کافی ہیں جن میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے بڑے کرمینلز بڑی بڑی دہشت گردی کی وارد آتے ہیں کوئی تیرہ بندہ مارے جا رہے ہیں کوئی چودہ بندے مارے جا رہے ہیں کوئی ایم اے پر قاتلان حملہ اور اس میں آپ کے بڑے بڑے وزیر ملوث ہیں اور وہ اپنی وزارتوں پر قائم ہے یہ اتنا ہی کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لئے کتنا سیریس ہے پنجاب کی گرمنٹ دہشت گردی کو لے گئے کامران وہ اگین وہ آپ کا ویو ہے میرا ویو نہیں یار یہ ایف آئی آرز ہے دو بیر صاحب خدا کا واسطہ کہیں امریکہ کہ آپ لاہور لاہور اور کراچی کا موازنہ جب آپ کریں گے نا میں نہیں کر رہا موازنہ میں موازنہ نہیں کر رہا لیکن لگاری صاحب موازنہ کر رہے لگاری صاحب یوٹے دوسری بات جب یہ آپریشن شروع ہوا تھا تو پیپلز پارٹی نے اور ایمکیم نے اس پر یہ اتراز نہیں کیا تھا کہ بھاولپور یا لاہور میں آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں سبتمبر دوہزار تیرہ میں جب آپریشن لانچ نہیں سب لیکن نیشنل ایکشن پلین کا آپ نے پوائنٹس پڑھے ہیں تو انہوں نے کہا کیا آپریشن کی ضرورت ہے اس میں ہیٹ سپیچ کے اوپر لکھا ہے اس میں پنجاب کو دہشتگردی سے صاف کرنے کے بارے میں لکھا ہے اس میں بینڈ اورگنیزشن کے بارے میں لکھا ہے اس میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا اس میں میں آتا ہوں آپ کے بارے ایک منٹ دیجئے گا نظیر لگاری صاحب سر ایک سیکنڈ زبیر صاحب زبیر صاحب وہ میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے کیا کام کی ہے جی لگاری صاحب یورٹ ایک سر وہ کہہ رہے پنجاب کو موازنہ نہیں کر سکتے آپ نے نجائز موازنہ کی ہے یا جو لوگ بھی کرتے کراچی سے نظیر لگاری صاحب جی جی اگر یہ نجائز بات ہے تو میں مادرت خان ہوں کیا وزیر داخلہ کا قتل جو ہے وہ سندھ میں یا خیبر پختون خواہ میں یا بلوشتان میں وزیر داخلہ کا قتل تو پنجاب میں ہوا ہے اور جو جو واغہ بارڈر پر واردات ہوئی اور درجنوں بیسیوں افراد جو ہے شہید ہوئے ہیں یہ واقعہ تو لاہور کے کلب میں ہوا یعنی لاہور کے پہلو میں ہوا اور اس کے بعد عیسائیوں کا جس طرح سے یعنی میسکر کے طور پر ان کا کیا گیا تھا یہ لاہور کے واقعات تھے یا یہاں پر سیکٹیرین ٹیررزم کی بنیاد رکھی گئی ہے یہاں پر جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان تمام تنظیمیں کے ہیڈ کوارٹر پنجاب میں ہیں وہ پورے ملک میں آپریٹ کرتی ہیں یہاں کے چیر منسٹر اپیل کرتے ہیں بھائی ٹیررز سہبان مہربان ہمارے ساتھ مہربانی کیجئے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اب ہمارے دھوے میں کیوں ایسا کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا ایسا لنک ہو کہ ان کو کہتے ہیں دوسری جگہوں پر جا کر کرو یہاں نہ کرو اور ان کا ہے میں بالکل کہتا ہوں کہ ان کا نیکسز ہے یہ الیکشن الائی ہیں ان لوگوں کے پنجاب گورنمنٹ پر آپ نے اور سوسائیٹی نے اور سٹیٹ نے جی پنجاب گورنمنٹ کیا تھا کیا الیکشن مل کر نہیں لڑا ہے انہوں نے کیا یہ ان کے ہاں جو لوگ جو دنیا پوری کو وانٹیڈ ہیں کیا ان کے کیپیٹل میں جو ہے وہ سرکاری پروٹوکول میں نہیں گھومتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں لاہور شہر میں پیررل کورٹس بنی ہوئی ہیں جو فیصلے کرتی ہیں جو لوگوں کو سمن کرتی ہیں اور لوگوں کو ٹرائل کرتی ہیں اور لوگوں کو کنوکشن کرتی ہیں لوگوں کو سزائیں دیتی ہیں کیا لاہور میں کورٹس نہیں کھولی ہوئی ہے اور یہ بات ایپیکس کمیٹی میں پنجاب کی نہیں آئی ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں ریکارڈ پر ہیں یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہیں زبیر صاحب اب دیکھ لیں آپ زبیر صاحب دیکھ رہا ہے آپ کے سامنے نوشتہ دیوار ہے جو آپ پڑھ نہیں رہے پلوشا کو کہوں گا جلی سے ایڈ کریں پلوشا آپ کو نجائز کر رہی ہے ہواوں میں بات کر رہے ہیں ہواوں میں رہی ہے نظیر لغاری صاحب کسی پولٹیکل اس کا حساب بھی نہیں ہے دیکھیں ایک تو کامران میں صرف پوچھ لوں لغاری صاحب سے بھی کیا یہ وزیر طاقلہ کا کٹو جو ہے میری 2011 میں جی زبیر صاحب کی بات سن لیں جی زبیر صاحب کیا فرمانے آپ میں صرف ایک ریفرنس دے دوں ایون سپریم کورٹ نے جب کراچی کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ نے سور موتو ایکشن لیا تھا کہ کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اور انہوں نے کہا تھا کہ پولٹیکل پارٹیز کے ملٹنٹ ٹونگز ہیں وہ کراچی کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ کسی اور شہر کے بارے میں نہیں بات کر رہے تھے پنجاب سمیت ملک کے حرصے میں دہشتگردی کے لیے جگہ تنگ کر دی جائے گی کوئنٹ نمبر پندرہ اور دہشتگردی کے لیے جگہ کسہ تنگ کی جائے گی جبکہ دہشتگردی میں ملوث لوگ جو ہے وہ وزارتوں میں پنجاب میں بیٹھے ہوئے اٹلیس الزام کی حد تک ایف آئی آر کی حد تک جیوڈیشن کمیشنز کی رپورٹ کی حد تک بریک لے کے واپس آتے ہیں سکھو گیا ویسے جو کریٹیریا سیٹ کی ہے لذیر لغاری صاحب نے آفریدی صاحب اس لحاظ سے تو آپ کے صوبے میں اپریشن ہو جانا چاہیے کبھی مردان کا واقعہ کبھی سانیہ پشاور کبھی کوئی اور کبھی جیل بریک کے واقعہ تو اپریشن تو آپ کے ہامیے شروع ہو جانا چاہیے پھر خیر بختول خواہم کیا کہتے ہیں جناب آفریدی صاحب کامران اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے کو کسی کے ساتھ بھی اس حوالے سے کامپرومائز یا کسی کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے پریشر گروپس لوگوں خاص کا گورمنٹ کو اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں اپنی جانوں کی ان کو ڈسٹریکٹ نہ کیا جائے میں یہاں پہ ایک بتانا چاہوں گا زبیر صاحب کو کہ نیشنل اسیمبلی کو انٹیئر منسٹر صاحب نے پچھلے دس سال کا ٹریک ریکارڈ بتایا لائن آرڈر کے حوالے سے کرائم کے حوالے سے would you believe 80% of the کرائم took place only in پنجاب اور پنجاب میں جب ہم بات کرتے ہیں یہ میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا ہم پورے پاکستان اور ہم سب رسپونسبل ہیں جب ہم criminal justice سسٹم کی بات کرتے ہیں تو آج اگر رینجرز کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے پاس سلوشن کیا ہے کہ ہم پوری عمر اسی سوچ میں رہیں گے کہ الیکشن کے لیے رینجرز بلاؤ فوج بلاؤ کہ تیسٹیفی کلامیٹی کوئی بھی فیلال تو ایسی ہوگا جی میں صرف یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پولیس ریفارمز کدھر گئے آج جو یہ لاہور کا پیچھے دنوں واقعہ ہوا ہے پھر اس کے پہلے قصور کا واقعہ ہوا ہے یار افریری صاحب مجھے ایک بات بتائیں آپ کو تھوڑا اس چیز کو انٹرسٹینڈ کریں میرے بھائی کہ جو لوگ وزارت قانون لائل آرڈر اس صبح میں چلا رہے ہیں ان پہ خود پہ قتل کے مقدمے بنے میں ان کی اپنی پارٹیز نے لگائے میں ججز نے لگائے میں وہ کس طرح پکڑیں گے آپ تھوڑا ایویلیشن تو کریں نا آپ پہ قتل کا پرچہ ہوا ہوا ہو آپ پہ ججوں نے کمیشن کی رپورٹیں آپ کے خلاف لکھی ہو تو آپ کس طرح لائل آرڈر کنٹرول کریں گے آپ یہ بھی تو دیکھیں نا اسی چیز کا کامران کامران اسی چیز کا تو رونا ہے کہ آج جو یہ جو لاسٹ کور کمانڈر میٹنگ ہوئی تھی جس میں پریس ریلیس کے بعد بڑی ہیو اینڈ کرائی ہوئی تھی یہی تو ان کا کہنا تھا کہ آرمی اور لائن فورسنگ ایجنسیز کے لوگ جانوں کے نظرانے دے رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے یہ کنفیوز اپروچ جو ہے کچھ خاص کر رولنگ پارٹی پر زیادہ ایمفیسز ہے پھر اگلی اور موسٹ کنفیوزنگ تینگ کہ آپ کے وزیر قانون کے علاوہ وہ لوگ جو ڈیسیزن میکرز ہیں وہ خود سفرسف ایکٹیوٹیز میں انوارڈ ہیں یہ پوائنٹ آگیا ہے آپ کے پوائنٹ آگے لے کے جا رہا ہوں بلکہ ٹھیک ہے پلوشہ صاحبہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے یہ جسٹیفیکیشن ہے جو آپ پریزنٹ کر رہی ہیں کہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے کہ اس کی بریاد کے اوپر کراچی کا آپریشن جو ہے وہ آپ کی اس قرارداد کے ماں تحت کا دیا جائے جس کے بعد جو ہے وہ رینجرز ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں اور کچھ بھی نہ ہو سکے کیا جسٹیفیکیشن ہے یہ یہ سوال ہے میرا اپینین نہیں آپ میں پھر کہہ دینا سٹال اپینین ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ رینجرز ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں لیکن قرارداد کراچی جس صوبے میں ہے کراچی جس صوبے میں واقعہ ہے اسی صوبے کی اسیمبلی نے قرارداد دیئے نا جی یہ قرارداد کسی لیکن وفات میں اپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے آپ کی صوبے سے تو نہیں آئی نا جی نائک صاحب نے بھی زرداری صاحب کو سمجھا ہے نہیں تو پھر صوبائی خودمختاریت کے صوبائی یہ ہم یہاں ڈیبیٹ نہ کریں نا یہ تو ایک قانونی نکتہ نظر ہے جو کہ کسی کوٹ آف لاو میں ہوگا ہم یہاں بیٹھ کے اس پر جڈمنٹ تو دے نہیں سکتے ہیں لیکن ایک بات تو تیہ ہے آپ صوبائی خودمختاریت کو رون دیں یا جو مرضی کریں تو ان بلٹ جو ہے نا پی ایم ایل این میں ایک یہ اور ان کی لیڈرشپ میں ایک خواہش جو بدلہ لینے کی ہے نا وہ کبھی بھی نہیں جا سکتی یہ تو ایک تیہ شدہ بات ہے کہ چاہے چیزیں سمودلی چل رہی ہوں یا چاہے جس قسم کا بھی محول ہو اور کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو ملک کے لیے ترقی کے لیے ان کے اندر سے ایک جو یہ وکٹمائیٹیشن کی سیاست ہے یہ نہیں نکل ساتھی یہ نہیں نکلے گی اور اس کے لیے اب ہم تیار ہیں کیونکہ ہمارے لیے بھی بڑا اچھا وقت ہے ہمارے اپنے ورکرز بہت خوش ہیں کہ یہ ہم اس جو ایک ریکنسیلییشن کی پولیسی کو ہم ٹو کر رہے تھے آج ہم اسے الگ ہونا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا زور ہے ان کے بازوں میں یہ پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہے ان لوگوں کے لیے ضرور ہوگے جو سمجھتے تھے بدل گئے ہیں میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کے نزدیک صوبائی خودمختاری جو ہے وہ اس کا مطلب مقصد یہی ہے کہ کراچی کے اندر پولیس پولیس لسانی فسادات روکرے میں ناکام رہے اور صوبائی مختاری جو ہے اس کی جہجہ کاری ہوتی رہے آپ کے نزدیک یہی صوبائی خودمختاری ہے یہی سٹینلڈر صوبائی خودمختاری کا یہی ہونی چاہیے نہیں جی میرے نزدیک یہ نہیں ہے لیکن کیا آپ کے نزدیک یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ٹیررزم کو سپورٹ کرتی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایڈرز یا وہ ٹیررزٹ ہیں دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہاں بیٹھ کے جو مرضی کہہ لیجئے کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایمپیو سے حلف لیا ہے پیپلز پارٹی کے جو پتے پارٹی ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا آپ ویڈیوز تو بہت سے لوگوں کی منظر عام پہ آئیں گی میں تو یہ کہتی ہوں آپ ڈاکٹر آسیم کی بھی لے جو دھمکی لگاتے ہیں تو لے آئیں جو کچھ ثبوت ہے سامنے وہ لے کر آئیں آپ ایک میڈیا ڈرائل اور ایک وچھ ہنٹ نہ کریں لیکنکہ اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ ہم چکر کے بیٹھے رہے زبیر صاحب میں نے تو بڑا کوشش کی پلوشہ صاحبہ کو اپینین دینے کی وفاق کا ایزا ڈیولز ایڈوکیٹ لیکن مجھے لگتا ہے وہ کنمیس ہونے کو تیار نہیں ہے بہت افسوس کے ساتھ جی زبیر صاحب میں بڑا کام رہا آپ کی بہت معصوم ہے آپ کے ساتھ آپ کے تمام حملے پنجاب پر ہوتے ہیں حالانکہ اگر میں ویسے بات کر رہا ہوں اگر مردان کا جو کل دہشتگردی کا واقعہ ہوا تھا میں نے کہا ہے وہ بھی اس کے کوئی ڈسکشن نہیں ہے فیلیر میرے بھائی ابھی کیا ہے بلکل پاسنگ ریمارک میں کہا ہے نوٹ اکویسٹن سوری یو نیور پوٹ نیٹ کویسٹن اور انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی کل آپ کے اتنا بڑا فیلیر ہوا ہے اور آپ اس کا جواب تو طلب کر لیں بہرحال میرا پوائنٹس اگین وہی ہے پاکستان میں جو لائن آرڈر کی صورتحال ہے بشمول پنجاب اچھی نہیں ہے لیکن ہم جب آپریشن اور اس کے لیے ہینڈل کرنے کے لیے پولیس یا دوسری ایجنسیاں موجود ہیں ہم آپریشن کی جب بات کرتے ہیں تو کراچی کی نویت میں نہیں کہہ رہا یہ کامران آپ جنرلسٹ ہیں آپ دنیا بھر کے جنرلسٹ ہیں آپ ہندوستان کی کسی جنرلسٹ سے پوچھ لیں کسی سے پوچھ لیں کیونکہ کراچی نے کراچی بھی کیونکہ بڑا جنرلسٹی جنرلسٹ کیونکہ بڑے کیونکہ بڑے آپ دو سیپریٹ چیزیں میں آپ سے اگری کر رہا ہوں کراچی میں آپ نے بڑا اچھا کام کھنے آپ وہ کرنا چاہیے تھا لیکن آپ لاہور میں کیا کر رہے ہیں آپ ساتھ منجاب میں کیا کر رہے ہیں آپ پنجاب میں کیا کر رہے ہیں سن تو لیں نا وہی سن رہا ہوں جرام میں آپ سے سنی رہا ہوں جب سے پہلی بات دیکھیں میں صرف ڈیفرنشیٹ کر رہا ہوں ایک آپریشن میں ایک اس کے اگیس ایک نورمل لا انفرسمنٹ کرنے کے لیے پولیس کا کام ہے چاہے وہ سٹریٹ کرائیم ہے چاہے موبائل فون چیننا ہے یا کوئی اور کرائیم ہے اس کو تو وہ پکڑنا ہے اس کا فرض میں یہ تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ اس پر قانون اپنا ہاتھ نہ ڈالے دوسری بات یہ ہے کہ دہشتگردی کے حوالے سے جو اکیس پوائنٹ آئے تھے کہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ایکشنیبل آئٹنز منجاب میں ہوئے ہیں اور اس میں کوئی ایکشن نہیں ہوا چلے ابھی میں بتا دے ابھی لغاری صاحب نے بتایا آپ نے مائنورٹیز کا میسیکر ہوا کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے ابھی بتایا انہوں نے تو ہیٹ لیٹ کہا ختم ہوئی ابھی میں بتاتا ہوں پہلی بات یہ پانچ ہزار سے زیادہ لوگ ہیٹ سپیچ میں اندر بند ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوئے لغاری صاحب لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال کی ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ بھی ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا میں چاہتا ہوں پنجاب کا وزٹ کریں لغاری میں کہہ رہا ہوں پنجاب کا وزٹ کریں میں آپ کو استعمال دیکھاؤں گا لاؤڈ سپیکر کا بھی آپ بھی اپنے سٹوڈیو سے باہر نکلیں میں سٹوڈیو سے باہر ہی رہتا ہوں صرف یہ آٹھ سے بھائی شوپ نے سٹوڈیو میں آتا ہوں بھائی اگر مجھے کوئی موڈل سٹی پاکستان میں بنانی ہے تو وہ لغار بنا میں آپ سے یہ چیلنج کر رہا ہوں آپ کسی جنرلیس چیلنج بہت کرتے ہیں اگر پاکستان آنا چاہیں گے تو کہاں آنا چاہیں گے نہیں نہیں وہ کہاں آنا چاہیں گے وہ کل آتے سنوے کا ریزلٹ بتا دیں سرائی کی پنجاب میں آنا چاہیں گے برکو ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ پوچھ لے نا کہاں آتے بزنسمن کہاں آتے صرف اسلام آتے اور مہجر سے بزنسمن ہے وہ کہاں آتے ایک بریک لیتا ہوں جی میں ایک بریک لیتا ہوں لغاری صاحب وقت کی بڑی قلت ہے اس کا جواب دے دیئے زبیر صاحب کہہ رہے ہیں میرے خیال سے لہور وہ سٹی ہے جہاں بے لوگ آنا چاہیں گے یا پنجاب آنا چاہیں گے would you agree with it لغاری صاحب صحب ہے خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خیرت جو چاہے آپ کو حسن کرشمہ ساز کریں یہ تو باکمال لوگ ہیں نا پاکستان مسلم لیگ نون کے ابھی تک یہ زیاؤ لک کے ایرہ میں رہ رہے ہیں اور ابھی تک زیاؤ لک کے مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آ رہے ہیں اور جو دہشتگردی ہے اس کو دہشتگردی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے جو دہشتگرد ہیں ان کے کلے بنے ہوئے پنجاب میں میں عرض کر رہا ہوں آپ میں تو یہاں سے دور بیٹھوں سر وقت ختم ہو گیا لغاری صاحب مجھے آپ کے ویوز ابھی اور بھی لینے تھے باقیوں کے بھی لینے تھے وقت ختم ہو گیا ویوز کل تک کے لیے میں دیجئے اجازت